دنیا اس نے خلق کا ہی نام ہے بدخو اور بدخلق کی جگہ دوزخ ہے اکل مند کے لیے وہ وقت نہائیت مشکل ہے جب کسی بات کے اظہار و اخفہ دونوں میں خرابی پیدا ہونے کا خدشہ ہو سچا کڑوا ہے اس لیے کوئی پسند نہیں کرتا اور جھوٹا میٹھا ہے اس لیے لوگ بولتے ہیں طالب دنیا کو علم پڑھانا رہزن کے ہاتھ تلوار بیچنا ہے خوے بد عبادت کو اس طرح تباہ کر ڈالتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو جو دنیاوی حیثیت میں تم سے زیادہ ہے اسے مت دیکھ کہ نہ شکری پیدا ہوگی پاک نفس آدمی عورتوں سے بھی زیادہ شرماتا ہے بولنے سے پہلے توقف کر لینا جس سے بہتر ہے کہ بولنے کے بعد موقوف کیا جائے میزان میں سب سے بھاری عمل وہ ہوگا جو حسن خلق ہوگا حق بات کہنے سے مت روک اگرچہ جابر سے جابر بادشاہ کیوں نہ ہو کہ نہ تو وہ تیری عمر سے ایک ساتھ کم کر سکتا ہے اور نہ تیری روزی سے ایک دانہ کم دشمن سے صرف ایک بار ہی ڈرو مگر دوست سے ہزار بار خوف زدہ رہو لوگ تعریف کرنے کی نسبت خوش آمد کرنا زیادہ سہل پاتے ہیں تین چیزیں کھائیں میدے کی گرمی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا نمبر ایک سفید چاول نمبر دو دہی نمبر تین تھنڈا دودھ وہ بندہ جو مذہب سے آری ہو وہ اس گھوڑے کی مانند ہے جس کی لگام نہ ہو دیو کی سی طاقت اپنے آپ میں رکھنا اچھا ہے مگر دیو کی طرح اسے استعمال کرنا برا